بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپنسر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دو سامنے پیپر شروع کیا تھا سن پبلک سرویس کمیشن کا سی سی ای کمبائنڈ کمپیٹی ٹیو ایکزیم یہ پیپر پانچ جنوری دو ہزار بیس کو ہو چکا ہے اور مارنن ٹائم پیپر دا دس سے بارہ بجے والا پیپر اور آج اس پیپر کا پارٹ ٹو ہے یہ پیپر دوہزار بیس کا ہے اس سے پہلے دوہزار انیس سوالا کمپیٹ پیپر بھی میں اپنی چینل پر اپروڈ کر چکا ہوں جن دوستو کو وہ پیپر چاہیے تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ اس کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور اس سے پہلا پارٹ جو ہو چکا ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھائیں دوستو آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹیں کی جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلوال ایکان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازم کیا کریں ویڈیو نمبر ایک میں میں اپنا وارٹ سیف نمبر اپنے دوستوں کو دے چکا ہوں جن دوستوں کے پاس اس طرح کوئی پرانا پیپر ہیں تو آپ مجھے ورٹ سیف کر دیں میں اس کو حل کر کے آپ کو بھی سن کر دوں گا اور آپ جنر پر آپڈوٹ کر کے باقی لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں گے تو آج کا پیپر شروع کرتے ہیں قیسٹن نمبر ایلیون سے پہلے پارٹ میں ہم دس قیسٹن حل کر چکے ہیں آج قیسٹن نمبر ایلیون سے شروع کرتے ہیں چوز در کریک سینٹنس اپ دو انڈرلائنڈ ورڈ انڈرلائنڈ ورڈ لکھا سینٹنس کچھ اس طرح ہے کہ اپیرکہ is not nearly so mountainous as in Asia تو اس پورے سینٹ جو انڈرلائنڈ کیا ہوا ہے اس کو اس کے جگہ کریک سینٹنس لگانا ہے تو وہ ہے option b اپیرکہ is not nearly as mountainous as Asia اس میں سے یہ پورا اٹھاکے اس کی جگہ یہ لگا دے تو سینٹنس کریکٹ ہو جائے گی اپیرکہ is not nearly as mountainous as Asia چلتے ہیں question number 12 کی طرف دوستوں question number 12 کی طرف جاتے ہیں and question number 12 ہمارے پاس ہے this one the newly appointed managing director of the international monetary fund IMF what is IMF یہ ایک بے رلاقامی مالیاتی ادارہ ہے جو کہ انیس سو دسمبر انیس سو پینٹالیس میں وجود میں آیا تھا اور یہ united nation کے زیرینگرانی کام کرتا ہے یعنی اس کا parent department parent organization جو ہے that is united nation دوسروں ایک ہوتا ہے world bearing اور دوسرا IMF دونوں کا کام تقریبا 90% 99% ایک جیسا ہے لیکن there is a slight difference between these two world bank specially constructive common company provide کرتے ہیں constructions کے لئے اور IMF دیوالی اپن سے بچنے کے لئے exchange rate کو control کرنے کے لئے funding کرتا ہے اور یہ اس کا headquarter واشنگٹن میں ہے اس کے member countries 189 ہے دوستو total اور اس کا جو newly appointed managing director ہے dat is kristillina giviria یہ اس کا ہے اور جو بلغارین ہے دوستو اس سے پہلے یہ world bank کا chief executive بھی رکھ چکے ہیں 2017 سے 2019 تک 2017 سے 2019 تک managing executive director لیکھ چکے ہیں دوستو اس کے world bank چی visitor جو بھی ہے رکھ چکے ہیں اس وقت یہ imf کی managing director ہے question no 13 کو دیکھتے ہیں headquarter of the financial action task for f t f t financial action task for سب پہلے یہ دیکھیں financial action task for ہے کیا یہ 89 میں دوستو وجود میں آیا تھا یہ money لانڈرنگ جو ہے نا آج کل پاکستان میں بھی money لانڈرنگ کے بہت سے باتیں ہو رہی ہیں money لانڈرنگ کے خلاب یا اس کو روکنے کے لیے یہ organization لانڈرنگ آیا تھا اور اس کا headquarters جو ہے پیرس میں ہے اور 39 member country ہے اس کے تو اس کہتا ہے کہ there is the headquarters اس option c correct option ہے پیرس سیمیلی question نوبر چودہ کو دیکھیں the provincial economy with the biggest size in پاکستان is تو i think پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے that is of پنجاب population کے لیے سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور area کے لیے سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے that is بلوچستان چونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو اس کا economy جو ہے یہ بھی سب سے بڑا اس کا بجٹ وغیرہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور پنجاب کے 55% آبادی جو ہے تین صوبہ سے زیادہ آبادی اس صوبہ میں رہتا ہے تو کریں اپشن سی ہے question number 15 کو دیکھیں 15 کو دیکھیں which of the foreign industry has the largest production in SIN یہ چونکہ SIN کے دوستوں کو یہ بہتر پتا ہوگا کہ SIN میں کون سے industry سب سے زیادہ production کرتے ہیں اس لئے اس question کو جن دوستوں کو پتا ہے تو please مجھے وڈس مجھے comments میں اس کا answer بھی دیکھ دیں میں دوسری وڈیو میں اس کو تھوڑی چھوازات کر لوں گا question number 16 question SITE in Pakistan پاکستان اس کے world wide میں اس کے اور معنی ہے لیکن پاکستان میں اس کا مطلب کیا ہے SITE تو دیکھیں SIN Industrial Trading State option بھی اس کا correct option ہے اور question number 17 کو دیکھیں question number 17 at present who holds the position of the leader of the house in sin assembly یہ تو ایک easy question ہے کہ اس وقت leader of the house جس کو ہم وزیری آلہ کہتے ہیں چیپ منیسٹر کہتے ہیں تو اس وقت مراد علی شاہ is the leader of the house اور یہ مراد علی شاہ 29 number پر ہے 29 جس سے 28 گزر چکے ہیں اور question number 18 کو دیکھیں question number 18 گودوارا گودوارا دربار شیخ کرتار بھور is in the district آپ یہ ناروال district میں ہیں دوستو گودوارا جس کا قریب اپتتاب ہو چکا ہے option c is correct option ہے آگے دیکھیں question number 19 کو question number 19 کو دیکھیں question number 19 کو دیکھیں that was who founded the Pakistan times Pakistan time February 19 47 کو found وات اور میں اپتخار دی option 20 میں correct option ہے question number 20 کو دیکھیں 20 number question کو دیکھیں which of the following is the oldest barrage سکھر بیراج جو ہے نا دوستو this is the oldest barrage of Pakistan سکھر بیراج جو 19 32 میں بناتا تو اس میں correct option option D ہے اور پاکستان میں total I think 7 barages ہیں لیکن یہاں پر equation arise ہوتا ہے what is the difference between barrage اور dhem پاکستان کا سب سے بڑا dhem جو ہے وہ تربیل dhem ہے لیکن کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے barrage equally means for irrigation purposes پانی کے سطح کو کنٹرول کر لیتے ہیں بڑے بڑے گیٹس لگے ہوتے ہیں اس کو اور it is specially for the purpose of irrigation اور بھی اس کے purpose ہیں لیکن irrigation اور پانی کے سطح کو کنٹرول کرنا اور اس طرح کے ڈhem جو ہیں اس کا اثر اس پہ بہت سارے مقاصد ہے لیکن the main purpose of dhem is to produce electricity for the use of the country تو یہ 20 question 20 تک ہو گئی تو دوستو تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے تو ایک تو یہ request ہے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو subscribe بھی کریں اور جن دوستو کے پاس پیپر ہیں اس طرح کے تو پیس کو مجھے send کر دیں میں اپنا ووٹس اپ نمبر پہلے ویڈیو میں دے چکا ہوں thank you for watching ویڈیو کو ہوں خلق ں